بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو روحانی پرواز روحانی پرواز میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئے خوبصورت عمل کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامین آج کی ویڈیو میں ہر نقصان سے بچنے کا ایک خوبصورت آسان عمل قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سامین یہ وظیفہ ہر مرد عورت کے لیے آسان ہے اور اسے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے وظیفہ کیا ہے سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلک تین مرتبہ سورہ ناس تین مرتبہ آخری تین سورتیں تین تین دفعہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہر طرح کے نقصانات دشمنوں کے شرور حاسدین کی حسد منافقین کی منافقت سے اور دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے آپ کو محفوظ کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام نقصانات سے آپ کو محفوظ کر لیں گے یہ عمل مسنون بھی ہے مسنون اذکار میں بھی یہ عمل موجود ہے اس لیے اس عمل کو کر لیا کریں نہ صرف دشمنوں کے شرور سے محفوظ رہیں گے حاسدین کی حسد سے محفوظ رہیں گے بلکہ سحر عملیات وغیرہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے سبوں کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلک تین مرتبہ سورہ ناس اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلک تین مرتبہ سورہ ناس تین مرتبہ پڑھ لیا کریں آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ